اسلام علیکم میری یوٹیوب فاملی اور بیوٹین بجٹ اور میں ہوں کامل خواتین کے لیے غیر ضروری بالوں کو صفائی کا آسان اور آرامتی طریقہ ویکس کا ہوتا ہے جو کہ اگر اول عمر سے اپنا لیا جائے تو خاص مدت میں بالوں کی افضائش بلکل روک دیتا ہے غیر ضروری بالوں سے نجات کے لیے اکثر خواتین بلیڈ یا ریزر کا استعمال کرتی ہیں ریموونگ کریم بھی استعمال کرتی ہیں جو کہ عمل بہت زیادہ تقدیفتے ہوتا ہے جس سے جلد جو ہے بہت زیادہ خوڑری اور سخت ہو جاتی ہے جی ہاں بلکل آج ہم کریں گے ویکس اور میں لائی ہوں آپ کے لیے ایک نیو پروڈکٹ اور بلکل سستہ سپس جی پروڈکٹ کا انٹرڈکشن دیتی ہوں یہ ہے لیمن ویکس لوبناس وانڈر ویکس یہ ویکس مارکٹ میں مجھے ساٹھ روپے کا پڑا تھا اور یہ اوورال اس طرح کا دکھتا ہے اگر ہم اس کی پیکنگ کی بات کریں تو پیکنگ کے حساب سے یہ ایک نارمل سے یعنی کہ جو اس نارمل پروڈکٹ ہوتے ہیں پاکستانی بلکل ویسا ہی ہے اس کی پرائز میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں پیچھے ڈریکشنز پوری لکھی نہیں ہے کہ کس طرح سے استعمال کرنا ہے اندر سے کچھ لک لائک اس طرح سے ہے اندر اگر ہم اس کو کھولیں گے تو ایک پلاسٹک کی بوٹل ہے جس کی کوائلیٹی اتنی کچھ خاص نہیں لیکن ساٹھ روپے میں یہ مل رہی ہے اچھا بوٹل کو اوپن کریں گے تو یہ کچھ اس طرح کا اندر کا ٹیکچر ہمیں نظر آئے گا اس کے ساتھ یہ ہمیں ایک ڈسکرپشن دیتے ہیں جس میں ان لوگوں نے فل بتایا ہوا ہے کہ کس طرح سے ویکس کیا جائے استعمال کیا جائے کیسے لگایا جائے کس طریقے سے رکھا جائے ٹھیک ہے جی آگے بڑھتے ہیں وینڈیو میں اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کون کون سی چیزیں چاہیے ہمیں ویکس کے دوران ہمیں چاہیے کوئی بھی چمچ یا سپچولا ہمیں چاہیے ویکس سٹرپ ویکس سٹرپ اگر آپ کے پاس نہ ہو تو پانچ کلو دس کلو کے آٹے کے جو خالی ریپر ہوتے ہیں ہم ان سے بھی کر سکتے ہیں پرانی جین سے بھی ہم یہ ویکس کر سکتے ہیں میرے پاس یہ اویلیبل تھیں تو میں نے یہ یوز کر لی اس کے بعد ہمیں کچھ یعنی کہ انفیکشن وغیرہ نہ ہو تو ہمارے پاس روز وارٹر ہونا بہت زیادہ لازمی ہوتا اس کے ساتھ ساتھ میں نے لے لیا ہے یہ سودھنگ لوشن اور اس کے ساتھ ایک اور لوشن لے لیا ہے میں نے کہا جو بھی مجھے صحیح لگی میں لے لوں گی آپ کے پاس جو اویلیبل ہو آپ وہ کر سکتے ہیں اوکی جی یہ دیکھ لیں ویکس کا جو ٹیکسٹر ہے وہ کچھ اس طرح کا ہے حالکہ اتنی گرمیاں نہیں ہے لیکن یہ پتہ نہیں کیوں بہت زیادہ پگلی وی ہے میں نے اس کو فریج میں بھی رکھا تھا لیکن پھر بھی یہ پگلی وی ہے جس حصے سے بال اتارنے ہوں اس کو ایک سافستری چمچ ڈنڈی سے ویکس کو تھوڑی سی مقدار میں ہم لوگوں نے لگا لینی ہے اس تاکہ جو بھی بال ہیں وہ اچھے سے چھپ جائیں اس کے بعد دو منٹ کے وقفے کے بعد ویکس کے ساتھ دی گئی کپڑوں کی پٹی کو یا ہمانے جیسے یہ درما شائن کی میرے پاس ویکس سٹرپیں اس کو تھوڑا سا ہمیں رب کرنا ہے رب کرنے کے بعد اس کو الٹی ڈائریکشن میں ہم لوگوں نے ویکس سٹرپ کو جو ہے نکالنا ہے یعنی کہ ادھر لگائیے ادھر اتاریے یہ کانسپٹ اگر آپ سمجھ گئے تو آپ ویکس آرام سے کر سکتے ہیں یہ ریزلٹ ہے ہاتھوں پہ میرے اتنے بال نہیں تھے تو پھر میں نے ٹانگوں پر اپلائے کیا ٹانگوں کے میں نے آپ کو بال دکھایا ویکس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے عمومان اتنی زیادہ ویکس نہیں لگتی لیکن یہ ویکس بہت زیادہ یوز ہو رہی تھی بال نکل تو رہتے لیکن اتنے اچھے سے نہیں نکل رہتے لیکن اگر ساٹھ روپے میں نے استعمال کیے ہیں تو میں اس کو زائع نہیں کر سکتی تھی ریزلٹس جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہیں مجھے بہت زیادہ ریڈنیس اور ایریٹیشن کر دی تھی اس ویکس نے لیکن اوورال اس کے بعد جو ہے میں نے جو پریک آپشنز شروع سے ہی رکھی بھی تھی کیونکہ مجھے پتہ ہے دورنگ ویکس کبھی کبھی اس طرح کبھی عمل ہو جاتا ہے تو اٹس اوکے پھر میں نے سودنگ لوشن لگایا تھا اپنے دونوں بازوں پہ ٹانگوں پہ پھر میں نے جو ہے اپنی ویکس نہیں کی تھی صرف وہی حصہ کیا تھا جو میں نے آپ کو کر کے دکھایا تھا اچھے طریقے سے سودنگ لوشن لیا تھوڑی دیر کے بعد مجھے جو ریڈنیس تھی وہ زیادہ فیل ہو رہی تھی تو پھر میں نے ارکے غلاب کا جو تھا وہ بھی سپری کر دیا تھا تاکہ جو میری ریڈنیس ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جائے اچھے جی اگر بات آ جاتی ہے میری ریویوز کی تو میں یہ ویکس بلکل بھی ریکمینڈ نہیں کروں گی میں اس کو دوبارہ بلکل بھی نہیں خریدوں گی بلکہ میں یہ کہوں گی کہ جو میں نے آپ کو سکھائی ہے گھر پہ شگر ویکس بنانا وہ زیادہ بہتر ہوگی کیونکہ میں از ای بیوٹیشن مجھے نہیں لگتا کہ اتنی زیادہ ویکس استعمال ہوتی ہے صرف دو بازوں پہ اور وہ بھی اس طرح کے بازوں جن پہ ہیئر گروت اتنی نہیں ہو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا مجھے انسٹا پہ فالو کیجئے گا ویڈیو سمجھ آئے تو آگے شیئر بھی کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا تینکیو اللہ